مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے تو وہی مشہور سوال تھا سَعَلَ سَعِلُمْ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں لیکن اتنی بات ہے جو بھی اللہ کا منکر ہے اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا کہیں ایک ہزار سال اللہ نے ذکر کیا میدانِ حشر کے بارے میں کہیں پچاس ہزار سال تو علماء نے بیان کہ یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کی حق میں مختلف ہوتے ہیں دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے عربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا بولو نا کیا ہو گیا اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا بھی تم عالمِ عروا میں ہو ایک عرب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا تو میں تو بوریہ سے مر چکا ہوتا کیا خیال ہے بھئی جہاں فلائٹ ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتداء آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنوالا کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا جو وقت کی اکائیاں ہیں وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں ورنہ جو مردہ بچارہ بیس ہزار سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا میں تو ٹینشن میں آگیا ہوں بیس ہزار سال ہو گئے مجھے تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ بیس ہزار سال ہو گئے وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آکے اٹھا دیئے جیسے گہری نین گہری نین میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے کوئی آکے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں عالمِ عروا کے الگ تھے اور بعض تو یہ بھی میں نے سنائے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چین ہو جائیں گے تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے ایک دن پچاس ہزار سال کے دنیا کا جو پچاس ہزار سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا کسی کے حق میں ایک ہزار سال کسی کے حق میں پچاس ہزار سال یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نہ حساب و کتاب کا عذاب دیں گے اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے ایسا دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدانِ حشر کی سختیوں سے جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے لیکن میدانِ حشر کوئی کم چیز نہیں ہے وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا جب مشرک بار بار کہتے ہیں بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھائی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فَصْبِرُوا صَبْرًا جَمِيلًا اے نبی آپ صبر جمیل کریں صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے لاکھوں کروڑوں سالیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے کیوں جب آپ مر گئے نا ابھی دیکھو ہو سکتا ہے ایک ہزار سال باقیوں قیامت آنے میں ہو سکتا ہے بیس ہزار سال باقیوں لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا بیس ہزار سال ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنے ہیں ہمیں کیا پتا ہمیں کیا کرنا اس سے کہ پچاس ہزار سال بعد قیامت آئی ہے ایک کروڑ سال بعد آئے جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے تو اس لئے اللہ کہتے ہیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئی گی قیامت وَنَا رَاهُ قْرِيبًا ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے وہ بالکل قریب ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا ایسے پکھل جائے گا آسمان اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں بڑا زبردست پروگرام تھا بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں تو یہ تو اچھی بات ہے اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھیکاری پن سے نکلیں بھیکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا ایک شخص بھیک مانگتا ہے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا تو پوری قوم پورا کنٹری بھیکاری بن کے آئی ایم اف کے سامنے کشکول لے کے کھڑا واہ ہو تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے میں گیا میں نے تغریر کی لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے تو مجھے خیال ہوا میں اپنی سپیش میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں ہیں سارے عرب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا آج میں نے اتنے روپے کمال لی ہے میں یہ کرتا تھا تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اچھی بات ہے بہت اچھا پروگرام تھا تو مجھے خیال ہوگا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور لیکن ایک چکرنا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگا جا کرو تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست لوگ آ رہے ہیں ایوارڈ مل رہے ہیں اور تو یہاں سے نکل کے لیکن میں نے کہا نہیں میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی چار شادی آوں گی اب پیسہ ہوگا زبردست یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے یہ مولوی نے آگے یہاں بھی کیا کر دیا قبرستان کی باتیں شروع کر دی تو وہ مناسب نہیں تھا لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائے ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں اچھی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی تھوڑی سی امیدیں ہوئیں کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے تو مجھے ان پر وہ کوئی نہیں ہے وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا ورنہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہیں مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھا ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا ہم نے ایسے چینل بنایا اتنے پیسے کمایا تو اچھی بات ہے شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو وہ بھی کہنے یہ کام لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ پیسہ آپ کو سلمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے اور قارون اور فیرون جیسا بھی ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے کیا خیال ہے یہ سارے پیسے والی لوگ تھے نا تو آپ پیسہ کما کے سلمان علیہ السلام جیسے شگر گزار بن جاؤ عثمان ابن افان جیسے غنی بن جاؤ عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے بہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں میرے یوٹیوب پہ چینل پہ دس ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد یاشی ہی ہے اور شو مار نہیں ہے بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے وہ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں ہمیں تو اللہ نے سہولت دی بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں تو یہاں تو دو چال لائٹیں تھیں چرسیوں نے چوری کر لی ہیں اب اندھیرہ ہوتا ہے اس میں اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں سر کٹا ایک دن نظر آیا کسی کو بعد میں پتا چلا وہ کم بغت وہ نہیں سویٹر یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا سر ہی نہیں تھا سویٹر یوں کر کے قبرستان پر بیٹھا رہتا تھا لوگ بھاگ جاتے تھے سر کٹا آیا یہاں پر تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے کبھی کبار ایسا کیا کرو یہاں چلے جائے اور رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرش کرنی ہے نا تو کہتے ہیں ڈاکٹر ایک گھنٹے کی واکنگ سے پندرہ منٹ کی جوگنگ بہتر ہے پندرہ منٹ کی جوگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو ایک گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی تو دن میں قبرستان سو دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں دھائی بجے ایک دفعہ چلے جاؤ اس سے رات میں دھائی بجے ایک دفعہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھو بیٹا آنا کہاں ہے یہی آنا ہے اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا یہ سارے غریب نہیں تھے ٹھیک ہے نا ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے عرب پتی تھے جار شادیوں والے بھی تھے ایک والی بھی تھے اور بچوں والے بھی تھے بغیر بچوں والے بھی تھے جوان بھی تھے بڑے بھی تھے تیس تیس سال کے بھی تھے پندرہ پندرہ سال کے بھی تھے چھے چھے مہینے کے بچے بھی تھے نظر آ رہے ہوں گے قبریں جا کے دیکھو کل حوث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے وہ ایک شاعر نے بڑا شیر کہا ہے کہ مجھے حوث جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی حوث نہیں ہوتی پیسوں کی طولت کی کہ یہ سکندر ہے مجھے پورا شیر یاد نہیں بیس سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ حوث مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھئی پیسہ کماؤ اور پھر یہ یاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا اور نائٹ کلب جائیں گے شرابیں پییں گے اور یہ کچھ کریں گے کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا تو مجھے جو جو ہے نا میری حوث نے جو ہے نا مجھے دو چار قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے یہ دارہ ہے یہ کہکاؤس ہے یہ سکندر اعظم کی قبر ہے لاکھوں باندیاں تھی اس کے پاس آپ تو دو چار گل فرینڈ پہ فغر کر رہے ہو گل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں گل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی باندی تو جیسے آپ بولو گے بھئی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی نوکر ہے آپ کی تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے ضرور زمین پہ حکومتیں کی ہیں آج قبروں کے اندر یہ دارہ ہے یہ کہکاؤس ہے یہ سکندر اعظم ہے بڑے بڑے باشاوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر اب نئی زمانے میں شیئر کو ہم یوں چینج کر دیں گے یہ دس ملین والا ہے سبسکرائبر تھے یہ بیس ملین والا یہ پچاس ملین والا ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کھجا بھی رہی ہوں گے نا بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ لاکھ پر روپے کمال لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے وہ بعض ایسے مشہور ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں کریں نا بس وہ کہیں کہ نارا بانتے ہوئے دکھا دیں میں نارا باندھ رہا ہوں میں نارا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں زار بند ایسے ٹائٹ کرتا اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ بل لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا ہوگی اللہ یار وقار زکا نے کہلے ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں کہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پھر اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا یار یہ عجیب ویلوگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو ملینز ایک ایک دن میں ایک ایک ملین ان کے ویورز ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ان ویلوگرز کا قصور نہیں یہ قوم کا قصور ہے اس نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا یہ قوم کی درگ ہو جا رہی ہے بھائی واشروب میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہے دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہے میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا یوٹیوب چینل بند کر دے گا بھولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے ڈی مونٹائز کر دے گا یار کیا کہ بھائی یہ ہمارے بس میں اب لوگوں کی نیچر دیکھو یار کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا بس اب کچھ بھی کریں گے گالی دے رہے ہیں وہ ویڈیو آ گئی کھجا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ تو لوگ عجیب ہیں بہرحال جو ہو رہے ہیں میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو تو اب جو سوشل میڈیا سے واپستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل یوٹیوب پہ چینل ان کے ہاں کامیابی کیا ہے چار ملین ہو گئے دس ملین ہو گئے پچاس ملین ہو گئے تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے چار آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں اور میں کھجاتا بھی ہو نا سر کو تو اتنے ویورز آ جاتے ہیں تو کل یہ شیئر چینج ہوگا یہ سکندر ہے یہ دار ہے قبروں میں نا تو کہیں گے یہ دس ملین والا ہے یہ بیس ملین والا ہے ناڑا بانتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے اور بیس ملین ایسے ہو گئے تھے تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں دل چاہتا ہے ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے بہت اچھا پروگرام ہے اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بیدتیں ہو رہی تھی شرک پھیل رہا تھا لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے شرک کا خطرہ ختم ہو گیا فرمایا فزوروہ قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں برابر ہونے والی اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روحی کی گالوں کی طرح اڑیں گے آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا یہ روحی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِنُ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو اللہ تعالی ہمیں موز سے پہلے پہلے نہ تیاری کی توفیق عطا فرماتے دنیا کماؤ ضرور بھائی اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے